بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسز لینا کہیں پہ مشکل ہے تو یہ چیتنی بھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے وہ اسی پیٹرن پہ ہوگی جس طریقے سے پی ایم ایل آنکورس کا انیشیل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے آن لائن تو آپ کے لئے یہ ایک اچھی اپرچنٹی ہے کہ آپ کی پریکٹس آن لائن ہو جائے گی کیونکہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر کے علاوہ ہوتا ہے تو جب وہ ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کمپیوٹر یوز کرنے میں پرابلم ہوتا ہے اگر کسی نے آئی سی ایس وغیرہ کیا ہوا ہے یا کمپیوٹر کے ساتھ پہلے فیمیلئر ہے پھر تو اس کو شاید پرابلم نہ آئے اگر اس نے پہلے کمپیوٹر کے ساتھ پریکٹس کی ہوئی ہے لیکن اکثر سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر کو پہلے یوز نہیں کیا ہوتا تو جب اگزیم میں بیٹھتے ہیں تو چیزیں آتی بھی ہوتے ہیں سہی طریقے سے ٹیکل نہ پانے کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ کی پریکٹس ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر جو کورس ہم پروائیڈ کریں گے آپ کی پریکٹس پروائیڈ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کی پریکٹس اتنی ہو جائے گی کہ آپ اگزیم کے دن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو آج کے دن ہم ٹیسٹ کے فارمیٹ پر بات کریں گے کہ جو آپ کا انیشل ٹیسٹ ہوگا اس پر کون سے کتنے کوئیڈ آئیں گے تو دو حصوں میں یہ ٹیوائیڈڈ ہے یہ ایک اکیڈمک ہے اور ایک نون اکیڈمک ہے تو جہاں تک اکیڈمک لیول کی بات کی جاتی ہے تو جس ٹیڈنٹ نے سکسٹی پرسنٹ سے ابوب پہلے مارکس حاصل کی ہوئے ہیں تو ان کے لئے اکیڈمک ایریا اتنا مشکل نہیں ہوتا تو چیز نہیں ہوتی ہے نان اکیڈمیک جس میں وربل اور نان وربل ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں تو ان فیکٹ اس طرح کہ ہم نے نہ کورسز پہلے پڑے ہوتے ہیں نہ ہم نے پہلے پریکٹس کی ہوتی ہے تو پرابلم ہمارے لیے تب ہی ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو کنسیپچولی گریپ نہیں کرتے تو پیپر کے دن ہمیں یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے تو پارٹ ون میں ہمارے پاس جو ہے نائنٹی سیکس قویشنز وربل ٹیسٹ ہوں گے وربل ٹیسٹ ہوں گے وربل مین کے جو ورڈز کی بیسٹ پہ ہوتے ہیں اور نان وربل ٹیسٹ انٹیلیجنس جو ہوتا ہے ان فیکٹ یہ آپ کی مائنڈ کی کیپیسٹی مائنڈ کی پاور اور پرابلم کو سال کرنے کی کتنی کوککلی آپ کسی پرابلم کو سال کر لیتے ہیں سارٹ اوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مائنڈ کی پاور یا سٹینٹ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے تو آگے چل کے ہم وربل اور نان وربل کو بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وربل ٹیسٹ کی آگے فارمیٹ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے اور اس میں کونس ایریا کو آپ کس طریقے سے گھرپ کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وربل ٹیسٹ اس کے نائنٹی سیکس قیشن تھارٹی منٹس اور نان وربل ٹیسٹ کے جو قیشنز ہوں گے وہ بھی نائنٹی سیکس اور تھارٹی منٹس ہوں گے تو اگر ہم وربل کی کریں تو تو what number comes next in the following یہ ایک example ہم نے ڈالی ہے اس میں آپ کی ٹیٹیوریل میں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تو what number comes next in the following series آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے 1 2 6 اور 24 تو اس میں کیا ترتیب ہے 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 2 ہو گیا اور 2 کو 3 سے یعنی کہ 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا اب 3 سے ملٹیپلائی ہم کر رہے ہیں پہلے ہم نے 1 کو 2 سے کیا تھا اب 2 کو 3 سے کر رہے ہیں اب 6 کو 4 سے کریں گے اور 24 کو 5 سے کریں گے تو ہمارے پاس answer 120 آ جائے گا تو اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم verbal کہتے ہیں کیونکہ words اس میں use ہو رہتے ہیں next ایک example ہے the word doubt is closest in meaning to یعنی کہ جو doubt ہے وہ کس کا similar meaning ہے یا جس طرح same meaning والے یا ہم معنی ہم اردو میں ان کو کہتے ہیں تو doubt ہوتا ہے شک کرنا double ہوتا ہے دو دفعہ suspected ہوتا ہے مشکوک suspicion ہوتا ہے شک کرنا تو debate ہوتی ہے بحث کرنا certain ہوتا ہے شور یقینا تو doubt کا suspicion ہی بنتا ہے similar meaning اس کے بعد ایک اور question example دیکھ لیں question which one of the following is least like the other four کہ ان جانوروں میں سے کون سا ہے جو آپس میں میچ نہیں کرتے تو ہارس دیکھ لیں کینگرو دیکھ لیں زیبرا میول اور ڈنکی یہ سارے کے سارے لادنے کے لیے اور چار پاؤں والے ہوتے ہیں اور نارمل ہمیں نظر بھی آرہ ہوتے اور اس کے علاوہ ان کا کیا ہے کہ یہ لوڈر کے طور پر یوز ہوتے ہارس بھی دیکھ لیں زیبرا میول ڈنکی اور چاروں پاؤں پہ چلتے ہیں جب چلتے ہیں تو کینگرو ایسا ہے جو کہ زیادہ تر جمپنگ کرتے ہوئے چلتا ہے نارمل واق نہیں کرتا تو کینگرو ان سے میچ نہیں کرتا تو نان وربل کوسچن کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ فارمیٹ ہمارے پاس مختلف دیگی ہوتی ہیں گرافکس ٹائپ ہوتی ہیں شکلیں ہوتی ہیں ان میں سے ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ میچ کون سا کس کے ساتھ کرتا ہے تو اب اس پیکچر میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پہلی جو شیپ ہے اس میں راؤنڈ ہیں سرکل ہیں اور ان کے اندر سکوئر ہے اور نیکس میں کیا ہو گیا ہمارے پاس ٹائینگل آ گئی اور وہ جو اندر تھا اس کے ریکٹینگولر وہ فل کر دیا گیا اب ہمارے پاس یہاں پہ صرف اور صرف سرکل ہے تو سرکل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن کون سین میں سے بن سکتا ہے آپ نے آپشن میں سے تلاش کرنا ہم نے سکویر جو ہے جو اندر تھے اس کے ریکٹینگولر وہ فل کر دیئے ٹائینگل میں جا کے اور اب کیا ہونا چاہیے یہ جو درمیان میں ہم نے فل کیے تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ریکٹینگولر ہیں ان کو آپ نے مختلف شیپ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ فل کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہاں پہ آنسر جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے پاس جتنی بھی تھے ہم نے ان کو فل کیا لیکن وہ دو پیر تھے یعنی سرکل ان کے درمیان میں ریکٹینگولر ریکٹینگولر کے آگے چال کے ہم نے فل کیا یہاں پہ ہمارے پاس صرف اور صرف سرکولر ہیں یعنی کہ سرکل ہیں اور ان سرکل میں سے ہم نے ایک کو کیا کیا ایک کو چھوٹا کر دیا اور دوسرے کو بڑھا رہنے دیا تو اس طرح سے آپ کیا ہوتے ہیں جو نان وربل کوئسٹن تو یہ ہم ان کے آگے چل کے ایک سبجیکٹ کون کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں جنر نولیج ہوتا ہے پاکستان سٹڈی اسلامی سٹڈی اور اس کے علاوہ انگلیش اور میت ان کے چالیس کوئسٹن ہوتے ہیں اور تھارٹی سے تھارٹی سیکس منٹ ان کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ پارٹ نسبتاً آسان ہوتا ہے لیکن ہم ان کو بھی کور کریں گے اور آپ کی پریکٹس کے لیے ایم سیکیور وغیرہ بھی پروائیڈ کریں گے آج کا ٹائیکشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں مجھے جیزہ دیو خدا حافظ